بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو پروپرٹی انویشن ٹی وی میں شجاتلی جویا ریال سٹیٹ کنسلٹن پروپرٹی ایڈوائزر آج میں ریال سٹیٹ میں ان ٹویلپرز کا پردہ فاش کرنے جا رہا ہوں جو کہ پروجیکٹ تو بک کر لیتے ہیں لیکن ٹائملی ٹیلیور نہیں کرتے تاکہ آپ کا پیسہ نہ ڈوب جائے جیسے کئیوں کا پیسہ ڈوب گیا ہے میں اپنی ویڈیو کو تین سٹیپس میں کمپلین کروں گا پروجیکٹ بننے سے پہلے پروجیکٹ بننے کے دوران اور پروجیکٹ بننے کے بعد اب ہم پروجیکٹ کی سیلیکشن کی بات کریں جیسے مووی میں پہلے آپ دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ 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 اسی طرح ریال سٹیٹ میں پروجیکٹ کی سیلیکشن سے پہلے آپ دیکھیں گے لوکیشن 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 ریال سٹیٹ میں سب سے زیادہ لوکیشن میٹر کرتی ہے پروجیکٹ کی کمجابی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو پروجیکٹ سیلیکٹ کیا ہے اس پروجیکٹ کے آس پاس امپلائیمنٹ کی کیا پوزیشن ہے اگر جہاں پہ اپنے گھر بنانا ہے اس پروجیکٹ میں اس پروجیکٹ کے آس پاس نوکریاں زیادہ ہیں تو وہ پروجیکٹ آپ کا کمجاب ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اس پروجیکٹ کے آس پاس پلیس سٹیشن ہسپٹلز مارکیٹس ڈاکٹرز سکورز اگر قریب ہیں تو اس پروجیکٹ میں اس پروجیکٹ کی وی سیل ویلیو بڑھے گی اب آپ نے لوکیشن سیلیکٹ کر لی اب آپ نے لوکیشن کے بعد ڈیویلپر کو سیلیکٹ کرنا ہے مارکیٹ میں بہت سے زیادہ ڈیویلپر موجود ہوں گے آپ نے ڈیویلپر کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے مارکیٹ میں جا کر ڈیویلپرز کے بارے میں فیڈبیک لینا ہے اس ایری میں سب سے پہلے جو پرپرٹی ایڈویزر ہوں گے ان کے پاس آپ جائیں ان سے ڈیویلپرز کے بارے میں فیڈبیک لیں اس کے بعد جہاں وہاں پر جو اگزسٹنگ کسٹمرز ہیں ان کے پاس جائیں ان سے آپ فیڈبیک لیں اس کے بعد وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے فیڈبیک لیں اچھا اس کے بعد آپ نے اب ان کا فیڈبیک لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے دو تین بات کو خاص کھا رکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فلانا ڈیویلپر جو ہے یہ تو بڑی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے جیسے کہ آج کا ریولپنڈی میں مسٹر ایکس وائزہ بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے پروجیکٹ کی ڈیویلپنٹ نظر نہیں آ رہی یہ بات آپ نے خاص طور پر نشین کرنی ہے کہ یہ آپ نے نہیں دیکھ جو بندہ زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے تو وہ ہی اچھا ڈیویلپر ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈیویلپر ہے اس نے کس طرح ڈیویلپر کی ہیں جیسے آپ فیصل ٹاؤن ریڈ ایم انٹرنیشنل کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے تمام پروجیکٹ کس طرح ڈیویلپر کی ہیں چود لئے مجید صاحب جو کہ سی ایو ہیں ریڈ ایم انٹرنیشنل کی انہوں نے اپنے تمام پروجیکٹ کس طرح خلوص نیت کے ساتھ اپنے ممبرز کو ڈیویلپر کی ہیں جیسے بی سیونٹین فیصل ٹاؤن فیصل ماغلہ سیٹی اور فیصل ہیلز آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کر لیں کہ انہوں نے کس طرح نیک نیتی کے ساتھ یہ پروجیکٹس ڈیلیور اب ڈیویلپر کو چیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے سی ڈی اے آر ڈی اے ایکشن میں آگیا ہے آپ سی ڈی کے ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ ٹائپ کریں ڈیویلپر کا نام فوراں اس کی ڈیٹیل آ جائیں گی اس پر کتنی کیسے ہیں اس کی کتنی پرجیکٹس اپروف ہیں انہوں نے پروجیکٹس نان اپروف ہیں آپ ابھی سی ڈی کی سائٹ پر ٹائپ کریں فیصل ٹاؤن زیٹ اے ایمٹر نیشنل آپ کو پتا چل جائے گا ان کی تمام پرجیکٹس نو سی ملی ہوئے یا نہیں ملی ہو فیصل ٹان کو چیک کرنا بی سیمن ٹین کو چیک کرنا فیصل ہیل کو چیک کرنے فیصل ماغلہ سویٹی کو چیک کرنے تمام پرجیکٹس انو سی اپروفد ہیں چیک کرنا ہے کہ وہ ڈیویلپر پر کتنی کیسز ہیں کہ ان کیسز میں وہ درجنوں سینچری ہیں تو نہیں کر چکا اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈیویلپرز ہوتے ہیں انہوں نے چار پانچ ایڈوکیٹ وکیل ان ہاؤس رکھی ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی 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 کیس نبتاتے رہیں جی اور ان کی چمری اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ انہیں کیسز سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر چھوٹے موٹے کیس تو ہر ڈیویلپر پر ہوتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کوئی میجر کاروائی تو اس کے خلاف نہیں چاہ رہی اگر اس کے خلاف کوئی میجر کاروائی چاہ رہی تو ہرگز اس کے پروجیکٹ میں نہ پسیں اچھا یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کرتا جاؤں آپ نے ڈیویلپر کی دو چیزیں ضرور دیکھنی ہیں ایک اس کی مارکیٹ ریپوٹیشن دوسری اس کی فینانشل کنڈیشن مارکیٹ ریپوٹیشن تو آپ مارکیٹ میں جا کر لوگ جو پروجیکٹ اس نے بنائے ہیں ان میں جا کر آپ لوگوں سے مل کر اور ان پروجیکٹ کو دیکھ کر آپ دے سکتے ہیں جیسے اب جو جو مجید صاحب نے فیصل ہیرز بنایا ہے آپ فیصل ہیرز جا کے وزٹ کر لیں آپ کو وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں انہوں نے اپنی ٹائملی ڈیلیوری کی ہے یا نہیں دوسری بات آ جاتی ہے فینانشل کنڈیشن کی سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈیویلپر ہے اس کے فینانشل کنڈیشن کیا ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ پری لانچ کر کے لوگوں سے پیسہ بٹور لے اور باقی بینک لون بینک لون لے لے اور وہ پروجیکٹ بنا رہے وہ ڈیویلپر جو کے کسٹمر کے پیسے پر اور بینک لون پر چل رہا ہے وہ ڈیویلپر اندر سے کھوکھلا ہو میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ کسی پروجیکٹ کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ آر ڈی کی فیب سائٹ پہ چلے جائیں چوہدری حضرت مجید صاحب کے آر ڈی اپروڈ پروجیکٹ فیصل ٹاؤن کو چیک کرنے فیصل ٹاؤن کے این او سی چیک کر لیں اس کے بعد آپ فیصل ٹاؤن میں آ جائیں وزٹ کر لیں تمام فسیلٹیز چیک کر لیں آپ کو چوہدری حضرت مجید صاحب کی ڈیویلپمنٹ کا اندازہ ہو جائے گا چوہدری حضرت مجید صاحب کی تمام تار ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیلیورڈ ہو چکی ہے آپ آئیں میپ آپ کے پاس ہے میپ سے چیک کریں کہ چوہدری حضرت مجید صاحب نے جو پلائٹس پارکس کے لیے رکھے ہیں کیا وہ پوری ہیں جو مجید صاحب نے گراؤنڈ پلینگ زون کے لیے پلائٹس رکھے ہیں وہ پوری ہیں جہاں پر ڈیویلپر کیا کرتے ہیں ڈیویلپر یہ کرتے ہیں کہ جب وہ پرجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو بہت سے پلائٹس بیادتے ہیں یہ بھی گراؤنڈ ہے یہ پارکنگ ایری ہے یہ جس ہے یہ دیٹ ہے لیکن جب ان کا پرجیکٹ سیل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پارک کو ختم کر کے پلائٹس بنا کر یا ہائی ریز بیلڈنگز بنا کر وہ تمام پلائٹس سیل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس پرجیکٹ میں پپولیشن بھی بڑھ جاتی ہے اس پرجیکٹ کا لی آؤٹ ایک پرجیکٹ پرجیکٹ اپروو ہوتا ہے اس کا ایک لی آؤٹ لی آؤٹ پلین بنتا ہے جس کی وجہ سے اس کے روڈز اس کے پارکس اس لی آؤٹ پلین میں اس طرح پلین کیا جاتے ہیں کہ جہاں وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ایزیلی اکسیسیبل ہوں لیکن جب اس لی آؤٹ پلان کی خلاف رضی ہوگی تو وہاں پہ رش بڑھے گا وہاں پہ آپ کو رہنے میں کئی مسائل آئیں گے اب آپ بی سیونٹین دیکھ لیں سی ڈی بھی ویب سائٹ پہ جائیں پہلے اس کو این او سی چیک کریں پھر اس میں جائیں اس کی آپ ڈیویلمنٹ چیک کریں اس کی ڈیلیوری چیک کریں آپ لی آؤٹ پلین چیک کریں اگر لی آؤٹ پلین میں ایک پرسنٹ کی بھی آپ کو تبدیلی نظر آئے تو پھر یہ بتائیں اس کے بعد آپ فیصل ہیلز میں آ جائیں فیصل ہیلز چودی عبدال مجید صاحب نے بلکل اب نیا پروجیکٹ بنایا ہے یہ چودی عبدال مجید صاحب کا آئیکونک پروجیکٹ ہے فیصل ٹاؤن بی سیونٹین میں جو چیزیں رہ گئی تھیں جو لی آؤٹ پلین میں غلطی ہوئی تھی وہ تمام غلطیوں کو درست کر کے چودی عبدال مجید صاحب نے یہ آئیکونک پروجیکٹ بنایا ہے چودی عبدال مجید صاحب کی اس پروجیکٹ کو آپ پہلے چیک کر لیں رڈی کی ویب سائٹ پر اس پروجیکٹ کا مکمل این او سی اپروو ہو چکا ہے اس کے بعد آپ سائٹ ویزٹ کریں آپ ڈیویلمنٹ کو دیکھیں آپ سیسیلٹیز کو دیکھیں آپ میر سے دیکھیں اس کا لی آؤٹ پلین آپ دیکھیں فوٹبال گراؤنڈ ہیں کرکٹ گراؤنڈ ہیں اس کے بعد پارکس ہیں اس پروجیکٹ میں جو لوگ رہ رہے ہیں انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے پارکس ہیں کرکٹ گراؤنڈ ہیں شاپنگ کے لیے شاپنگ مال ہیں پڑھنے کے لیے سکور روٹس انٹرنیشنل سکور یہاں پہ بن رہا ہے اس کے بعد علی میڈیکل کمپلیکس ایک ہائ ہسپٹل بن رہا ہے چینی کے ضروریاتی زندگی کے لیے جتنی فسیلٹیز ہیں وہ فیصل ہیلز میں موجود ہیں فیصل ہیلز ایک پروجیکٹ نہیں ہے فیصل ہیلز ایک شہر ہے جو کہ اس ایریا کا سب سے ڈیویلپ شہر بن کر اگلے دو سے تین سال میں ابرے گا کوئی بھی پراپرٹی خیزنے سے پہلے آپ نے دو چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہے ایک لینڈ ایکوزیشن اور لینڈ ایکروشمنٹ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے لینڈ ایکوزیشن کیا ہے لینڈ ایکوزیشن یہ ہے کہ ڈیویلپر نے دس پرسنٹ زمین پرچیز کر لی ہے اس نے پری لانچ شروع کر دی ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کوئی زمین ہے یا نہیں وہ پری لانچ شروع کر کے مارکیٹ سے تو پیسہ اٹھا لے گا لیکن اگر لینڈ ایکوزیشن نہیں ہوگی تو پروجیکٹ کمپلیٹ کبھی نہیں ہو سکتا آپ خود بتائیں اگر ڈیویلپر کے پاس زمین ہی نہیں ہے تو وہ اپنا پروجیکٹ کس طرح کمپلیٹ کرے گا اس کے بعد آ جائے گی انکروچمنٹ پر انکروچمنٹ کیا ہے انکروچمنٹ یہ ہے کہ اس ایریے میں ڈیویلپر دس پرسنٹ سو دس پرسنٹ یعنی کہ آپ سمجھے کہ سو کنال زمین ڈیویلپر کے پاس ہے باقی جو زمین ہے وہ کسی گورنمنٹ کی تو نہیں ہے فارسٹ دپارمنٹ کی تو نہیں ہے ریلوے دپارمنٹ کی تو نہیں ہے یہ وہ زمین ہے جو اس کا لینڈ یوز چینج نہیں ہو سکتا یہ وہ زمین ہے جو ڈیویلپر کبھی بھی پرچیز نہیں کر سکتا اگر ڈیویلپر مار دے دے گا اور اس کے پاس زمین کم ہوگی تو آپ خود بتائیں کہ وہ development کیسے کرے گا اب آپ خود دیکھیں چودری عبدالمجی صاحب جو بھی کوئی نیا پروجیکٹ بناتے ہیں اس میں تمام تر زمین پہل وہ خرید لیتے ہیں تاکہ ان کے یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام پروجیکٹ ٹائم جو deliver ہو چکے ہیں اب چودری عبدالمجی صاحب ایک نیا پروجیکٹ launch کرنے جا رہے ہیں اس کی تمام تر زمین چودری عبدالمجی صاحب نے خرید لی ہے یہی وجہ ان کی کمیابی کی ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا پروجیکٹ انشاءاللہ دو سے اٹھائی سال میں میں fully develop کر کے اپنے members کو deliver کر دوں گا میرے اپنے تمام ویور سے request ہے کہ میری اس ویڈیو کو یوٹیوب فیس بوک اپنے تمام گروپس میں شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو property خیزنا چاہتے ہیں وہ میری اس ویڈیو کو دیکھ کر اس checklist پر عمل کریں اور انہیں دھوکھنا ہو سکے میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو بندہ میری ویڈیو دیکھے گا وہ کبھی کسی developer سے دھوکھا نہیں کھائے میں نے اپنا یہ یوٹیوب چینل لوگوں کو empower کرنے کے لیے بنایا ہے آپ سب ویور کا بہت شکریہ جنہیں یہ میرا یوٹیوب چینل کمجاب دیا ہے آپ نے میری ویڈیو کو like کر کے میرا حصلہ بڑھایا ہے میرے آپ نے کومنٹس باکس میں کومنٹس کر کر اپنی requirements کے لیے میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ مہربانی اللہ حافظ